موسیقی داخلہ سے واقعی کے رپورٹ طلب کر لے دہشتگرد معصوم بچوں کے قتل و قارت تک پہنچ گئے قوم دہشتگردی سے خواب زدہ نہیں ہوگی وزیراعلا بلوچستان سیفراز بگتی کا پیغام کہاں سوشل میڈیا پر منظم سازش سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاری ہے سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھنے سے سالوں کیسز چلتے رہے چیف جاسس یای آفریدی کے طویل مقدمہ بازی سے متعلق ریمارکس کہاں اپنی حکم نامے میں ایسی کوئی ابزوریشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ مقدمہ شروع ہو جائے سینٹ کا اجلاس جاری وزیر قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پیش کریں گے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریجسٹر آر آفیس کو پیر کو کیس مقرر کرنے کی ہدایے ڈسٹرک جیل اٹک سٹس چھاسی قیدی رہا پی ٹی آئی کے ارکانے صوبائی اسملی ریسکیو وان وان ٹو ٹو پولس اہلکار اور بلدیا کے ملازمین شامل رہائی کے بعد سرکاری اہلکاروں کی وزیراعلا علی امین گرنپور سے ملاقع اہلکاروں کے لیے وان سٹیپ پروموشن کے اعلان دس ہزار روپے وظیفہ دیا قیدی اتجاج کی دوران علی امین گرنپور کے کافلے کے حمرہ اسلام آباد آئے تھے آپ کریں تو رام لیلا ہم کریں تو کیریکٹر ڈھیلا بیرستر سیف کا مریم نواز کے بھارت ڈپلاومیسی بیان پر ردے امر کہا چچا کی حکومت میں بھتیجی کے لیے سب کچھ حب الوطنی جبکہ دیگر صوبوں کے لیے غداری ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر بزائی میار مزرس صحت قرار لاہور میں درین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت شروع مختلف شہروں پر شنچی رکشو اور تعمیراتی کاموں پر پاوندی پٹرول اور ایل پی جی گیس سستہ کریں گے لیکن انہوں نے پٹرول لے کر بھی ہے سمسنگ مہنگا کر دی ہے اس بات میں بڑی شرمندگی ہو قریب آدمی کتنا کا پسے گا اب پٹرول بھی مہنگا کر دی ہے اس کے بعد گھر میں جو چولہ جلانے کے لیے گیس ہے وہ بھی مہنگی کر دی ہے مہنگائی پیسے عوام کو ایک اور چھٹکا پچولی مستوار کی قیمتوں میں اضافہ پچول ایک روپیہ پچیاسی پیسے پی لیٹر مہنگا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی تین روپے پچیاسی پیسے بڑھ گئی ایل پی جی مہنگی کر دی پی کلو قیمت میں دو روپے اٹھاسی پیسے کا اضافہ گھریلو سلنڈر چونتیس روپے نو پیسے مہنگا زر مبادلہ کے زخائر اکتیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے سٹیٹ بینک کے پاس زخائر کی مالیت گیارہ ارب سولہ کروڑ دالر ہو گئی گورنرس سٹیٹ بینک فرمیل احمد کہتے ہیں روہ مالی سال کے اختتام پر زخائر کی مالیت تیرہ ارب دالر تک پہنچ جائے گی اکتوبر میں ٹیک شارٹ فال ایک سو تین ارب روپے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا گزشتہ ماہ نو سو اسی ارب روپے حدف کی مقابلے میں آٹھ سو ستتر ارب روپے ٹیکس جمع روہ مالی سال کے چار ماہ تک تین ہزار چار سو چالیس ارب روپے ٹیکس وصول گرین پریکٹر رسکی پنجاب کی کسانوں کے لیٹ پریکٹرز کی قرآن دازی حضیرالہ پنجاب مریم نواز تقریف میں شرک حکومت کی طرف سے چنگچی پر پابندی تھی ادادالتی سٹے آرنر کی وجہ سے چنگچی چل رہے ہیں شرجی لینا میمن کا سلد اسمبلی میں اظہار خیال کہا ہمیں ٹرافک قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے کراچی میں ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر آزم کا دورہ قطر بزنس مین ایسوسیشن کے بفظ سے ملاقہ اقتصادی تعلقات و تعبون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تباہتلا خیال تجارت سرمایہ کاری مشترکہ اعداب کی نشاندہی پر زور شباب شریف کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بزابتہ دعوت کی صدر مملکت آسفلی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا ڈاکٹرز نے چار ہفتے کیلئے پلستر کر دیا وزیر آزم کا صدر کو فون خیریت دریافت کی مولانا فضل رحمان نے بھی بلاول سے طبیعت پوچھے کراچی سے نکارہ بوئنگ تیاری کی بزریا سڑک حیدرابات منتقلی گزشتہ رات تیاری کی منتقلی پر اکتی گئی تھی پارچنار ٹل مین شہرہ تین ہفتوں سے بند اشیاء خورنوش تیل اور عدویات کی قلت شہریوں کا بندش کے خلاف دھرنا راستہ کھولنے تک دھرنا جاری رکھنے کا آزم ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی کا حکام کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم امریکی اخبار کا دعویٰ کا اسرائیلی حکام نے ایران کی جانب سے ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگا دیا آیتاللہ خامنائی کی مشیر کا کہنا ہے ایسا جواب دیا جائے گا کہ اسرائیل پرشتائے گا اسرائیل کی غزہ میں دہشتگردی جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید پچھیانوے پلسطینی شہیر تلکرم میں انہواہ کا دفتر تباہ کمال ادوان اسپتال میں میریکل آلات اور عدویات تباہ حملی کرنے کا حکم حملے کی تیاری شروع چوبیس گھنٹے میں چھے میڈیکل ورکر سمیت پینتالیس لبنانی شہری شہیر شامل لبنانی سرحق کے قریب حملے میں دس اپراہ شہیر حزباللہ کے راکٹ حملوں میں چار غیر ملکیوں سمیت ساتھ اسرائیلی حلال امریکی صدارتی الیکشن میں چار دن باقی کاملہ حیرس اور ڈانلڈ ٹرمپ کے وار جاری ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کاملہ حیرس نا اہل ہے صدارتی امیدواروں کو ذہنی تندرستی کی امتحان دینے چاہیے کاملہ حیرس بولیں امتحان دینے کے لیے تیار ہیں ٹرمپ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں یکم نومبر گلگت بلدستان کی ڈوگرا راست سے ازادی کا دن جی بی نے یوم ازادی پر آج آمت آتی چنار پاک پر پرچم کو شائع گلگت بلدستان سہودی عرب میں پاکستانی ثقافتی ویک کا دوسرا روز گلوکار علی زفر کی دھوہ دھار پرفارمنس پاکستانی شہری جو مٹھے کرکٹر شاداب خان کی بھی ثقافتی ویک میں شکر روشنیوں کا تیوار دیوالی پاکستان میں ہندو برادری آج اپنا مذہبی تیوار دیوالی بنا رہی ہے مختلف شہروں میں مندروں اور گھروں پر چرافہ موسیقی